درود پڑھ دے ہو جی لال خان صاحب اتھے پیار ہوئے نہیں نہیں جیسے لئے آؤ تھوڑا پشت دام بھئی ہے تھوڑی زمبیل جڑی ہو پی روے کے بسم اللہ درود پڑھ دے ہو جی ملکے بلندہ ہوئے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجہ جو بندے بول شو لیتے ہو تھوڑا سا میر بانی کرو میں اردو والا بھی ہوں اور شاعر بھی ہوں دونوں حالات میں میں بولتے ہی تب ہوں جب سامنے بول رہا ہوں تھوڑا سا عیسان کرو جنہیں سمجھا رہی ہے مالک عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر در سلامت رہی ہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آب آت رہی ہے میں تمام بانیان کے اسمائے گرامی نہیں جانتا میں اپنی بیالیس سالہ ذاکری میں شاید پہلی بار اس بارگاہ میں اس جگہ پہ اس گاؤں میں حاضر خدمت ہوا ہوں عزیز محترم جناب عمداد صاحب نے مجھے بار بار اسرار کیا ہے آج کی اسمائیلیس کے لئے مولا انہیں بھی عزت دیں مالک آپ کو بھی عزت دیں منت پہ کریں ناڑے بول لیں دیو تو ان ذکر دی کا سوئے آمین اکھیا ہے میری اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب عزدار گھروں میں جو بچے وے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آب آت فرمائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں ایک واری چوہے آتا ہے شاباش او بار اڑڑے کھلے ہو میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ہے میرے مالک ذکر کی عزت کا واسطہ میرے وطن کی خیال فرما پاکستان کی حفاظت فرما ایران کی حفاظت فرما فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نسرت مظلوم کے کافلے میں شریک ہو سکے درود پڑھ دیں ملکے بلندہ آواز کوشش ہو سکتی ہے بھیکواری درود سارے رل کے مرمانی کریں جی ہیں آپ سلامت رہیں اچھا بسم اللہ آجو بیٹا آجو آجو مہربانی عزیز مہترم جناب محسن تھہیم صاحب ایک معروف نام ذکر مظلوم میں قصیدے اور بہن کی دنیا کا آپ کا پرسندیدہ ذاکر بسم اللہ آو بٹا مولا استانیب نے جگ جگ جی وہ ہاتھ اچھے رانے گلے بھی اس علاقے میں بھوم پڑے اشرے میں پڑھن پنڈی بٹیاں شیخ پورے باوی اشرے میں پڑھن لیکن اتھے میں پہلی واری آیا علی استان دیم نے جی میں جی میں سڑک مڑ دیا یہ میرا ہاں لاندھا ہے میں نوکہ رہاں بزرگو اترہاں تو اڈا حسین دے ماتمیاں دا نوکہ رہاں اے میں کو تنزن گال نہیں کیتی میں اپنے ریور الفتح باس ہوا دھا رہے ہیں اوہ امداد دا پھر آبنے ہویا ہے میں کوئی امداد تے تائم میں نے فضا لیا ہے اگو میں سونا نالا بندہ ہی کوئی نہیں ہونا رینج نہ ہوئے ہیں میں مسکین اردو پڑھنا نالا بندہ چلو موسین تا بات تھی سریلا بندہ ہے اس تک سیدھا پڑھ لینا ہے قاضی وسیم صاحب تا بات جیڑا ہویا قاضی تو اسی قاضی دی پکڑ جائے پایا ہوئے میرا مسکین تا کیے پڑھنا ہے کوشش کردہاں میں ان بانی میلیس پہلے آکھے ہیں وط اتھے کو عزیز امائی ٹھیک کردے پیان انہوں نے فرمایا بھی سرکار عباس پڑھی کوشش کردہاں ایک جملہ آدھاں یہ توڑی مزاج میں ویکھیا بھی تسے سن دے ہو ستری پہنٹری میٹ میں پڑھنا ہے سارا عزیز موجود ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا لادلہ ہے عباس صحابہ بولے ہاں دو آتھاں نہ البھون چاہی بیٹھے ہیں نہ داوت جو گئے ہیں نہ کسے اور کام جو گئے ہیں غزیز آواز تھی رکھیں نو دو دو ترہے ترہے کیمرے لگے پہنے اتماعہ دکار یا علی یا علی یہ بڑی مہربانی اڑے پچھاں بیٹھے ہو میں تو ان تکلیف سے نہیں جتی اٹھایا بیٹھایا تھا نہیں اتھو میلے سن دے رویہ ہے دل کرے تھا بولنے بھی یہ نہ کرے تا خیرے میں کہا اللہ کی پوری کائنات میں آپ سے میں توقع کرتا ہوں آپ سے میں توقع کرتا ہوں وہ چہرے بھی ہیں جنہوں نے مجھے پوری زندگی سنا ہے اکیلا لادلہ ہے ابباس ایک وقت میں تین امام جس کا جھولا جھولا تھا کہ کس جنت میں لے آئے ہو یار مجھے جی بھائی آشاء ہاں تچھا ربی کہ دے اندر علی وہ بولے ہائے دری کتنی دیر لگ دی ہے ساری علی استہ دین علی استہ دین بی بی آپ کو عزت دے علی دی کہ سمیں تو سمیں درگان الوقت گزارے ہیں میرے اندر تو اڈے اترام ہیں ابباس کی تلوار ہے ابباس کے بازو شپیر کا انکار ہے ابباس کے بازو بازو میرے ابباس کے کٹوگے کہاں تک جہ سارے عداد آ رہے ہیں ابباس کے اگر نکل مینی ہے تو آٹی کیا بات ہے اولا اللہ بسم اللہ کران مولا استہ دین میں نے قبلہ و کعبہ سرکاری علامہ اقبال وہ فقر پاکستان کی روح سے مافی مانک کے کہا تھا کہ علامہ آپ نے فرمایا ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی میں کہتا ہوں مومن ہو تو بے ہاتھ بھی لڑتا ہے آئے 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 می بھی آپ کو عزت دے میری شہزادی آپ کو عزت دے اللہ کرے ہاتھ اچھے ہی روحن اے اے میار قائم روحے اللہ اکبر کتنی وریعہ کھومئی آدھا رہا تو آڈی کیا بات ہے تو آڈے سنندے کیا کہنے جی وہ بے علی استہ دیو نے اللہ کے جہان میں اکیلہ لادلہ ہے ابباس ایک وقت میں تین امام جس کا جھولا جھولا تھا سبحان اللہ جملہ کھولا جداد لہدے میں اپنے علاقے دوتے کھولا جملہ حسندائیں کھڑے ہوتے تھے حسین بائیں کھڑے ہوتے تھے علی درمیان میں کھڑے ہوتے تھے حسنین ڈوری ہلاتے تھے علی لوری صلاح آئے 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 میرے پتران دے شارو من جنو علی آکھڑان دا ہائے داری صدقے ہو تیرے سنندے صدقے ہو تیرے بولندے تو سانجی وہ حسندہ آپ کے کیا کہنے سلام ہے آپ کو میں سوری کر رہا ہوں آپ سے معافی چاہتا ہوں جملہ اٹھتے میں نے کہا اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو میں اس پر معافی چاہتا ہوں میری میری غلط اسیس تھی معذرت خواہوں حسن دائیں کھڑے ہوتے تھے جیو علی درم پتران دی قسم میں یاد کر کے پڑھئے ہی کھڑے نہیں جو لالا یہ جو بول پہ ہیں کتاب پڑھئے سارے زندگی ناکھانا چشمے لگن کتاب پڑھ پڑھ کے تھا گیاں ذکر مظلومتے ہتھے لالا جو انج بولے ہیں تب ایک جملہ میں ہو رہا تھا میں نہیں پتہ نہیں جو کون بولے کون نہ بولے اللہ کی پوری کائنات میں اکیلی ملکہ ہے حسین کی اممہ کائنات کی ہر طاقت میں جس سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے کیا پیدایی میلے سے جا جاندہ چالی ہزار بندہ لنگر پیا کردہ ہے تو بھی جا کر لنگر جی 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 شاہ باش جن سمجھ آ رہی ہے بندہ مہربانی کرے بھئی بیٹا ہوتھے بہے کے ہمیں تن صدیہ نہیں ہتھ تک کھول نا لگے تو بھی گھروں ملکہ سے آئے تو تین ہی بٹھے جو میں بندہ خدا نہ خواستہ کیا کھاں کیا مثال دے ماں چلو برا لگتا ہے اکیلی شہزادی ہے حسین کی اممہ جس سے کائنات کی ہر طاقت نے کچھ نہ کچھ طلب کیا ہے بے شک علید یا پتران دا واسطہ یو پتران جوان ہو چٹی جاڑی یا لے پدرک بول دے بینت تو ساں جوان نہ بولے نا میں انہوں ارمان بڑا لگنا ہے جس نے خلق کیا اس خالق نے ہجاب مانگ لیا اللہ اکبر کس جنت میں لے آئے ہو خوش آمد کرنے والے کی نسل پہ لانت ہے سلام ہے یار تمہیں جس بادشاہ نے خلق فرمایا تو سی جی وہ سلام ہے آپ کو جس بادشاہ نے خلق فرمایا اس نے ہجاب مانگ لیا جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے کسام ہونا رمان ہے ہجتے ہجتے معاشیہ ہی ہیتے ادھات نہیں جایا وہ بہو منوے کھیں آ مردی آ لیں ادھے کوئی گم ہی تجاہ کر کے آ جائیں شاہ باش جس باپ کے گھر میں نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے اتنی دور سے بولے آپ آپ کی آواز میرے کام تک آئیے اگر میں اس سے قیمتی جملہ کہوں آپ وعدہ کرتے ہو کہ آپ بولو گے علی کی عزت کی قسم ہے جھوٹ بولو اگلا سانس نہ آئے کم سے کم نوے پچانوے ہزار بندہ رضویہ کلونی کراچی تیرے نوکر کے سامنے کھڑا ہو گیا ایک بندہ بولے میں تب بھی راضی جس کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے سرچا اس نے شفا کے لیے ایک کسا مانگ لی اسی کسا کا ایک ٹکڑا حسین نے ہر کے ماتھے پہ بان دیا پتہ ہی کونی اس بندے نو میلے سوڑن دا جا جی کونی انو لیڑا چپ کر گیا جی بھائی جان جی ہا تو چاہ آئے داری یہ میں آ رہے ہیں یہ میں آ رہے ہیں اللہ حکم آپ کے سننے کے کیا کہنے بیٹا آپ کے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا راستہ دے دو بذرگوں بسم اللہ کرا اور یہی وجہ ہے جب اللہ مکازم کفائی اللہ مکامہو نور اللہ مرکدہ انہیں کروڑ باری بسم اللہ محسن علی استان دیوی بیٹا ہور بخت ہم نے دشمن دشار تو محفوظ رفو نظر بات تو محفوظ رفو چڑی کمان ہم نے اللہ مکازم کفائی نے خواب میں سرکارِ حر سے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی حسین نے آپ کے ماتھے سے خون بیٹا ہوا روکنے کے لیے ماں کا رمال باندھی حسین اشارہ کرتے خون رک جاتا بھائی حسین اشارہ کرتے خون رک جاتا بھائی جان بولیے گا تھوڑا سا بیٹا بولا کر دکھ رہے حسین میں حسین ارادہ کرتے خون رک جاتا اولا الہ خان بسم اللہ کرام حسین خاک شفا کی چٹکی ڈالتے خون رک جاتا حسین ہاتھ رکھتے خون رک جاتا حسین پاؤں رکھتے خون رک جاتا حسین نے ماں کا رمال کیوں باندھا قادم کی فائی نے کہا حسین نے ماں کا رمال کیوں باندھا اور نے کہا مجھے پتا ہے یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑا ہے آہا آہا سلام اے اپس درکانو سلام اے ار یار تی بھائیہ حسین اسدہ دے نی علی حق علی حق علی حق جڑے علی نو حق سمجھتے ہو حق علی حق علی حق علی حق علی حق ریکلال خان اس پیڑوں میں پہلی واری آئے ہیں وہ پڑھے آئے ہیں میں پڑھے تھے مردہ بھٹیاں ساؤ کے سرگانے پنڈی بھٹیاں دو کلومیٹر تھے جی بدر کو اس توتے پڑھا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش اپنی مردینہ لاکھیں نے اپنی مردینہ لاکھیں تو ساکھے ہے اے وط بڑھ میں تو انہوں کے اس توتے پڑھا ہون پڑھ لیں ہونے اس توتا پڑھا گل پکی ہو گئی ہر جا رہا تھا خیمہ حسین کی طرف علیہ آپ کو عزت تینکیو سر بہت شکریہ بہت شکریہ اس تسلی کرانے کا بہت شکریہ چلو پھر آؤ حیدر آباد دکنوالی ایک بات بھی کرتا ہوں اس کے بعد ہر جا رہے تھے خیمہ حسینی کی طرف ابن سان نے کہا ہر کہاں جا رہا ہے اس نے کہا جہاں جانا چاہیے یہ 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 ہے میری مردینہ کی داد ماتبی نہ بولے دوا سواد نہیں آدھا اے سان کی تک کرو بیٹا ماتبی بولے کرو سارے آئے دری اس نے کہا ہر کہاں جا رہا ہے اس نے کہا جہاں بھائیہ منتخب کر جگہ شاہ باش جہاں چھوڑتے بے رو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا جانا جانا چالیے اس نے کہا وہاں جا رہا ہے جہاں پانی نہیں ہے پیاس ہی پیاس ہے میرے بعد دریاء ہے میں نے ولی دیا پتران تھی قسمیں موسن پتر تو لے کے اس آخری وزر تک ایک بندہ ہی او جن سمجھان تھی چپ کر گیا میں نے ماشر تک امداد دیا کھن دیا ون در مان رہا ہے اس نے کہا وہاں جا رہا ہے جہاں پیاس ہیں میرے پاس دریاء ہیں اور نے کہا ہٹ جا حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کاؤسر پیاس آئے 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 او میں کروڑ شوقت نظہ قربان کرا انہم بزرگاں دو ہواں میرے پتران دے شاہ روان تیزے اندر اللہ ہوا علی تو انہوں استان دے علی تو انہوں استان دے او میرا پتر شاہ اللہ اے بدرک جیوانے ہاتھ اچھے روان او بیٹا میں نے ویکھنے ہی تیری بڑی مہربانی میں نے ویکھنے ہی انہوں نے کہا حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کاؤسر پیاس آئے انہوں نے کہا چلو میرے پاس دولت ہے حسین کے پاس ظاہراں شاہی کو نہیں تو پھر بھی وہاں جا رہا ہے تو اڈا میرا وعدہ بڑھیں آئی یہ تھے کسے نال میں استوٹے پڑھ سا ہوں تو اڈنال وعدہ آئی لال خان علوادہ آئی لال خان نے استوٹے پڑھ ہواں اس نے کہا حسین کے پاس غربت ہے میرے پاس دولت ہے اس نے کہا ہٹ جا سون ابن سعید لاحد میں جانا ہے ایک دن دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی آہا شالہ ہاتھو چہرمان جی جی امرزی علیہ او جی او جینو علیہ گھڑاندہ ہے جیدی زبانی علیہ دی او بولے ہائے دری تال خان مل پائے گیا ہے مجبور ہو گیا شیر سے پڑھتائی دیتا سوچوں کی بات کر آہا تلکتے کھڑی دیتا خونوں کی بات کر دشمن کے سامنے بھی یسونوں کی بات کر صحابہ میں کوڑ ہو گا سانی حسین کا جل سالتے پر قرآن رکھ کے رسولوں کی بات کر آہا شاکر صاحب جنابے ہو دی گل کریں آہا کِ قدموں پہ یوں حسین کے سجدہ آدھا کیاں کیوں قدموں پہ یوں حسین کے سجدہ ادا کیا اور بے لیار ہو گیا سجدوں سے عمر بار بڑھنہ نہیں بڑھنہ نہیں نظریہ حیات میں جنت خرید لی نظریہ حیات میں جنت خرید لی چھوٹی سی ایک بات میں جنت خرید لی صدیوں کے بعد بھی کوئی اس تک نہ جا سکا اور نے بسے کر آت میں جنت ہاں 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 ہے علی اس تاں دینے اور کس جنت میں لے آیا مجھے جی ہوں میرا بچڑا جی جمانیاں مانو جیتے اندر وست ہے علی اور بولے ہائے دری کیا امہ ہو لے جناب کیا امہ ہو لے جناب اخیر ہے علی دی قسم ہے محمد محمد میں پورے دلے چنیوڑ تو سوری پیا کر دا میں اپنے اس پہلے جملے دی ماذرہ چاہنا میں نے راہ مردہ آیا میں کہ گرمی ہے کون اور سی کون سن سی میں نے وہ دی میں ماذرہ پیا کر دا اے تے کسے بزرگا کے کسے جوانا کے ہے بے حیدر آباد دکا نے کیسا کیا ہے تو ساں کیا ہے برداشت کر دیو پانچے منٹ حیدر آباد دکا دے مزائی تے کر دیو برداشت شبِ آشور حر کے دل نے حر سے پوچھا حر کل کا کیا پروگرام ہے حر نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی ہے دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں تو صحابہ کیا ہے حیدر آباد دکا نے جی جی سلام ہے بھائی جان خطران دے شاروں نے جی اے میرے بچڑے جیون ہاں دھریا یہ میرا حلیدی قسم میں میرا ہاں ڈھر گیا کیا بات ہے اس بینڈ دی کیا بات ہے تو آٹے سنن تو صدقے تو آٹے بولن تو صدقے حر کے دل نے حر سے پوچھا حر کل کا کیا پروگرام ہے حر نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی ہے دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں جس کے بعد کل کوئی نہیں حر نے کہا کیا مطلب کل تو کل ہے ٹائم کیوں ہے نہیں ہوں جب پوچھتا بھی ہوں دو بجے بین ترائے ہونا لیں ترائے پورے ہو گئے ہیں تریڑا ترائے بجے تک ترائے چار وار ہی لنگر کر چکے ہیں انہوں بالکل میرا جملہ سمجھ نہیں آمنا محسوس ہی نہیں کرنا انہوں بالکل پتے لگنی ہے میں کیا پڑھنا انہوں نے کہا کل کا کیا پروگرام ہے کیا بات ہے کل کا کیا پروگرام ہے تو انہوں نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی ہے دل نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں پھرنے کا کیا مطلب کل تو کل ہے سرچامی ہو پترا کل تو کل ہے دل نے کہا کل کل نہ کر کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے اگر تو انہوں نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی میں اسے نہ لی دی کہ سمیں بیتاری شرمہ پڑھ کھلوتا ایدہ سارا خزانے سینیچ تیلوں دا وعدا اوپن دلہ بھینجنا کمبر صاحب نے سنے اوپن دلہ بھینجنا ملک علی جعفر صاحب نے سنے اوپن دلہ بھینجنا نصیم صاحب نے سنے انہوں نے میں گلان سنا ہوا اس نے کہا کہ تُو نے کل سے پہلے کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی کل پڑ جائے گی اور نے کہا کیا کروں دل نے کہا جا حسین سے معفی مانگ ہائے 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 ہزار شوقت رہدہ شوقت اوپنہ تیری ایسے اکھے جملے دی دات تو لالا قربان کر دیں دل نے کہا جا اور نے کہا کیا کروں دل نے کہا جا درود پڑ دو ملکے ولندہ آواز سے بسم اللہ جی فارسی میں سے کہتے ہیں یک نشد دو شد جناب محسن صاحب موجود ہیں اور زوان صاحب بھی آگے ٹھیک ہے نا ان کی اپروال کے بغیر بندہ جنت ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے باوہ سجاد شاہ جی شماری آلِ بادشاہ اوہ بھی پانچ منٹے جاندے پہن انہیں اس توتے میں کی سمجھانا جاندے ہو ٹھیک ہے نا یہ دا مطلب ہے میں چلے جانا چاہیدہ ہے چلو ایا گالا میں پوری کرلا تو ایا آلی مدد زندگی وفا کی تھی گنجائش بنی تو ضرور پڑ سو میری آلگال نہ دائے کری ایک وریوت دروت پڑو مل کے بلند آواز آو بیٹا آو جلدی نہ لاؤ آو 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 بسم اللہ جناب عمران مختار خوکر صاحب بسم اللہ میرا خالب بزاکرہ سنتزار جب میں چھنوے کھلووے آو جی بسم اللہ او تیری خیر ہو ہائے دری ست کے جاؤں دو پہ ہی اُدھے جا ٹھیک آکھے آہ زندگی ہوئی ہاں جی جازت ہے انہا صورتحال کو آپ ماب بھی رہے ہیں ناب بھی رہے ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہے بھئی یہی ایک جملہ سن لو اس نے کہا کل کا کیا پروگرام ہے جا حسین سے معافی مانگ اور نے کہا معافی مر جائے گی قرآن تا واسطہ ہی نے اور دی قسم ہی نے سر چفے آئے وہ بندے جڑے ہو کھی گال سن لیں دے ہو جڑے ایسا مسکیناں سننے نہ لے بندے ہو وہ سر چفے آئے اس نے کہا جا حسین سے معافی مانگ اور نے کہا میں اس قابل ہوں کہ معافی مل جائے دل نے کہا میں تیرا دل ہوں نا اور میرا دل کہہ رہا ہے تو دل والے سے دل سے معافی مانگ وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے بسم اللہ بسم اللہ سارے پنڈالوں سلام میں بھئی سارے پنڈالوں سلام میں بھئی جی جی یوں حسین اس طرح ہے مری نال خان میں شکریہ ادا کر سکتا ہے نا دا علیدی کا سمیڈے اکھے جملے دے بیٹا جی you are right بالکل یہ اہدرباہ تکہ نہیں لگایا مجھے سلام ہے تمہاری اس تسلی کو بھی سلام ہے اور ان کے بیک اپ کو بھی سلام ہے کیا کہنے ہیں ان کے سننے کے اس نے کہا میں تیرا دل ہونا جی ہو میرے بچڑے اور میرا دل کہہ رہا ہے تو دل والے سے دل سے معافی مانگ وہ بے دل کا مظہر بھائی جی اتھے کتھے مہربانی ناو کر دے میرا ویر آئی تھا انشاء باش وہ بے سلام ہی سلام ہی علیدیاں پتران دی قسمیں اگلے ساتھوں محروم ہمان جے میں کون ماراں جے ہونے سے جملے تھے بولی پہ ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی انلہ کراچی ڈاکٹر علامہ زمین اختر صاحب کے بلادی موجود گیچ انچولی میں فلیم ہو کئی اگلے جملے تھے میں آکھ ہوں نہ ہونہ آٹری تو میں آکھ ہوں اس نے کہا بیرا دل کہہ رہا ہے تو دل والے سے معافی مانگ وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے گا دل کی مانن کے دل سے اٹھا شاباش جنہوں نے اردو بول لیندے ہو جنہوں نے گل سمجھ آن دیئے جنہوں نے پتہ لگتا ہے میں جاکری چمینت کری شہدہ نہ آئے شاباش دل کی ایمان کے دل سے اٹھا یا ایک اُلٹا پیالہ ہوتا اسے دماغ کہتے میں پڑھانے نہیں آیا میں زوالو جی باتنی پڑھانے نہیں آیا ہوا یہاں اس سر کے اندر ایک اُلٹا پیالہ ہوتا ہے ایتنا سا اسے دماغ کہتے ہیں یہاں سینے کے اندر ایک چھوٹا سا لوٹھڑا ہوتا ہے بلال خان اسے دل کہتے ہیں یہ کیا ہے دماغ یہ کیا ہے دل کبھی ناپ کے دیکھ دونوں میں فاصلہ کتنا ہے یہ ایک یہ دو دو بالشت کا فاصلہ ہے مولوی مرتا ہے تو مرے میں کیا کروں مرضی ہے علی کی یہاں سے جاتا نہیں یہاں آتا نہیں نہیں سمجھا لی نہیں سمجھا رہی تجھے دل کی مان کے دل سے چلا دماغ نے کہا کہاں جا رہا ہے اس نے کہا حسین سے معافی مانگنا دماغ نے کہا طبیعت ٹھیک ہے تو اس قابل ہے کہ حسین معاف پرے بیٹھ جا پھر بیٹھ گیا دل نے کہا کیا ہوا اس نے کہا دماغ کہتا نہ جا معافی نہیں ملے گی علیدی قسم میں میں ذاکرن کواب منا کے لال خان پہ آکھنا یہ میری مرضی دے اس نپے طلے مجمج اس جملے دیدان نہ ملی میں ما شر تک دکی رہا تھا اس نے کہا پیٹھ دا دماغ کہتا معافی نہیں ملے گی دل نے کہا تسلی سے جا اس کی بات نہیں ماننی اس نے پہلے بڑوں بڑوں کے کام خراب کی ہے آئے 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 ہن عمران میری ذمہ داری نہیں نا ہنجڑ آپ پڑھ گئے آج ان سمجھ آ گئی جیدے پلے پہ آ گیا وہ بولے نا اس نے کہا جی وہ میرے پترانی خیر ہوئے اس نے پہلے بڑوں بڑوں کے کام خراب کی ہیں اس غریب نے چپے چپے پہ سعیدہ گیا تھا جسے اس کے ایک مشورن شیطان اس غریب نے چپے چپے پہ سعیدہ گیا تھا جسے اس کے ایک مشورن شیطان بنا دیا جا معافی مانگ میں کی اور نے کہا تجھے تسلی ہے معافی مل جائے گی دل نے کہا میں تیرا دل ہوں نا اور میں تجھے تسلی دے رہا ہوں مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے شبیر سا دنیا میں سمد کوئی نہیں ہے جامع فیمان معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تو وہ تو حسین علی استان دینی انو علیہ کھڑاندہ وہ بولے ہائے دری علی استان دینی چھے منٹ جہاں جہاں اور چاہییں تو آڑی حیاتی ہوئے پڑھ لیا میں اپنے صدا اتنے ہی میں پڑھنا آئی بانیہ من بار بار آکھے ہیں امداد بیٹے من بار بار فون تے آکھے ہیں اس عزیز دا میں نا نہیں آنڈا ایڈا سپیکر اللہ بھائی اس من ممبر تے آکھے آکھے ہیں اے نوے پہ اتنے سارے بندے نراد ہو جان سینتیس ہجری سفرین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن عبی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگل لڑے گا بولیں ہاں بولیں ہاں شر جو حلہ یہی کی پیدا ہو دا شاہ باشد ہے سارے ماتمی بیٹھے ماتمی انتجا چھے ہائے دری سینتیس ہجری سفرین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن عبی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سلام انہیں بذرگو سلام انہیں بذرگو چلو چچی داری تے پورا جملہ دورائیں تا وقت ایک لفظہ کا آکھا آکھا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا دائیں سے حسن آگے بڑے بائیں سے حسین آگے بڑے حسن کہتے بابا میں لڑوں گا حسین کہتے بابا میں لڑوں گا علی بیٹوں کا مو چونکہ فرماتا ہے میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا ہے میرا کون لالا جی میں علی فرماتا ہے میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا حسن کہتے بابا کیا مطلب علی فرماتا ہے تم تو مبالہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی تم تو مبالہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں حسنین پیچھے اٹھے ابباس آگے بڑے وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ حلی کے قدموں پہ آئے ابباس آہستہ سے کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں بابا میرا دل ہے میں لڑوں علی فرماتا ہے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے لیکن میری ایک شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باب تھا یا بیٹا اور ارمان بڑھائی ارمان بڑھائی اس بندے تھے جن میں لے سنن دی جاتے چھٹی داری اللہ بذرگ بول دائے تھے تو جوان نہیں بولیا یوں لڑے کے دنیا سے کو پتا نہ چلے باب تھا یا بیٹا ابباس کہتے بابا بیادت تو دے میں اسے لڑوں کے دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کا علی ہے یا حسین کا علی فرماتا ہے اجازت ہے ابباس کہتا ہے نہیں صرف اجازت نہیں ایک کسان اور کریں ابا اپنی دے کبا اپنی دے امامہ اپنا دے نالین اپنی دے رہوار اپنا دے تلوار اپنی دے زیرہ اپنی دے نکاب اپنا دے پیرہن اپنا دے علی کے سامنے ابباس کہتا ہے دعا اپنی دے علی بیٹے کا موچم کے فرماتے ابا لے جا کبا لے جا ابامہ لے جا نالین لے جا رہوار لے جا تلوار لے جا زیرہ لے جا نکاب لے جا پیرہن لے جا دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی سینتی سجری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دہلیس پہ غازی کا پہلا قدم ابباس زندگی کا پہلا حملہ علی نے بیٹے کو ہاتھ سے علی بنایا علی کا بیٹا علی بن کے رہوار پہ آیا ابباس میدان کو چلے علی کا ایک پران دشمن قریب آیا اس نے کہا پہلے مجھ سے لڑو پھر باقی لوگوں سے پہلے مجھ سے لڑو پھر باقی لوگوں سے ابباس فرماتے کتے لوگوں سے کہا ایک میں ہوں سترہ میرے بیٹے ہیں ابباس فرماتے بیٹے پیارے نہیں کہتے پیارے ہیں تیرے نہیں جتوں سمجھا میں میں نے فونتے دار دے گی تیرے نہیں میرے ہیں پھر موت کے موں میں دیتا ہے کہتا نہیں پہلے ہم سے لڑو موقع گئی میری آج دینوں کے لیے ابباس فرماتے میری زندگی کے پہلی لڑائی ہے میرے لنڈے کے چار مزاج ہیں جیسے تجھے پسند ہو تو بتا میں میں سے لڑوں کہتا کیا مطلب ابباس فرماتے تو کہے میں تلوار سے لڑوں تو کہے میں ہاتھ سے لڑوں تو کہے میں زبان سے لڑوں تو کہے میں آنکھ سے لڑوں تینہی قرآن دی کا سمجھ سمجھ نہیں ہے کہتا میں نہیں سمجھا ابباس کہتا تو کہے میں تلوار سے ان کے ٹکڑے کر دوں کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھیک دوں کہو تو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں کہو تو زبان سے کہو مر جاؤ انہیں موت آئے کہتا ہاتھ سے لڑو علی کا شیر رہوار سے نیچے اترا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا سترہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا سترہ کے سترہ واصلے جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے شیر نے کم سے کم چالیس زیادہ سے زیادہ چار سو کتار بن گئی بھاگنے والے کی کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے تو بول نہ بول تیرے پیچھے دن گزر گیا رات ہو گئی ایک لاکہ سی ہزار خیمہ ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی آج میری پیچھے علی تھا میری پیچھے علی تھا میری پیچھے علی تھا سیر جامی عیدرباد اکر منانا لیا تیمہ ترجلے ہاں ہر طرف سے آواری تھی علی تھا علی عباس کو اٹھا کے سینے پر سولا کے غازی کا مو چونگے مسکر آ کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی جیدی اندر علی ہاتھ اچھا ہائے دری بسم اللہ بسم اللہ بہت خوب بہت اچھا